نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچی ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے سات اکٹوبر دوہزار تیس کا کرنڈ افیر لے کر آگئے ہیں کرنڈ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنڈ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو بھی ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا آؤٹسائیڈ انڈیا ڈاکٹر بی آر امبیڈ کر جی کا سب سے لارجسٹ اسٹیچو کہاں پر انویل کیا جائے گا تو آپ سب ہی نے آنسر یو ایسے دیا تھا اور یو ایسے ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو وچ کرکٹر لیجنٹ ہیز بین اپوائنٹڈ بائی آئی سی سی ایز دہ گلوبل ایمبیسیڈر آف اوڈی آئی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری تو آئی سی سی نے کس کرکٹ دگج کو ونڈے وشو کپ دوہزار تیز کا ویشوک راجدوت نیوکت کیا ہے تو آنسر ہے سچن تیندلکر کو یہاں پر ویشوک راجدوت کے روپ میں نیوکت کیا گیا دوہزار تیز میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے آئی سی سی کا اس میں یاد رکھے گا سچن تیندلکر کو نیوکت کیا گیا ہے اور بھارت میں اسے اورگنائز کرایا جا رہا ہے اس کا اوپننگ میچ 5 اکٹوبر کو احمد آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوا تھا جو کی نریندر موڈی اسٹیڈیم کے نام سے فیمس ہے آگے بات کریں تو آئی سی سی آئی سی سی نے اناؤنس کیا ہے تو آئی سی سی کے ریوائز کر لیں 1909 میں آئی سی سی کو فارم کیا گیا دوبائی یونائیٹڈ ارب ایمیریٹس میں اس کا پریزنٹلی ہیڈکوائٹر ہے 108 میمبر اس کے میمبرشپ کے روپ میں درج ہیں انگلیس اس کی لینگویج ہے گریگ بارکلے چیئرمن امران خوازہ ڈپٹی چیئرمن اور سی او جی آف ایلارڈس ہیں آگے بات کریں تو اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو کشن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کشن پڑھ لیا دوسرا لیفٹینٹ جنرل رگھو سرنیواسن یہ 28 نمبر کے ڈی جی بنے ہیں بارڈر روڈ آرگنائیزیشن میں محمد مویزو یہ پریسیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں مالدیو کے ٹاٹا ایڈوانس سسٹم جنہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے چیئرمن کے روپ میں ان کا نام ہے بانمالی اگروال ایچ ڈی ایف سی بینک نے ری اپوائنٹمنٹ کیا ہے اپنے چیئرمن کے روپ میں جگدیشن کا اور ییس بینک نے منیس جین کو کنٹری کا ہیڈ بنایا ہے ہول سیل بینکنگ کا اور ملیالم ایکٹر اور پولیٹیشن ہے سوریس گوپی ان کو کولکاتا بیسٹ ستجیت رے فلم اینڈ ٹیلیویزن انسٹیوٹ کا چیئرمن اپوائنٹ کیا گیا بھارت ہیوی الیکٹرکلس لیمٹیڈ بھیل لے ڈائریکٹر اپنا پاور سیکٹر کا بنایا ہے تاجندر گپتہ کو اور میتہ وسیسٹی حریانہ گورنمنٹ کی جو فلم کاؤنسل ہے اس کی چیئر پرسن اپوائنٹ ہوئی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن تو ایشن گیمز میں آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کسی فیمیل انڈین ایتھلیٹ نے گولڈ میڈل یہاں پر جیت لیا ہو اور وہ جیولین تھرو کھیلتی ہو انسر ہے یہ کون جیتی ہیں تو ان کا نام ہے اننو رانی کیا اننو رانی نے یہاں پر ریکارڈ بنایا اور جیولین تھرو میں انہوں نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے اور ایسی یہ پہلی فیمیل بنی ہے جنہوں نے بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتا ہے ان کا بیس تھرو سکسٹی ٹو پوائنٹ نائن ٹو میٹر کا تھا اور سری لنکا کے جو پلیئر ہے ندیشہ دلہان انہوں نے سلور میڈل جیتا ہے آگے بات کریں تو اس پورٹ سے ریلیٹڈ جو کرنڈ فیرز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا لینڈر پیس پہلے ایشن مین بنے ہے جن کو انٹرنیشنل ٹینیس ہال آف فیم میں پلیئر کٹیگری میں اناؤنس کیا گیا ہے اور صفٹ کور شرما یہ انڈیا کی پانچویں گولڈ میڈل انہوں نے ایشن گیمز میں پرابت کیا اور ایشن گیمز ہانگ جو چائنہ میں ہو رہا ہے انتیم پنگال برانج میڈل جیت چکی ہے ریسلنگ میں ورڈ ریسلنگ چیمپئنسیپ دوہزار تئیس میں کارلو سیز سنگاپور گرینڈ پک سنگاپور کی جو کارو کی ریس ہوتی ہے اس کو جیت چکے ہیں آٹھویں بار بھارتیہ ٹیم نے ایشن کپ کو جیت لیا کرکٹ کے اور پرابینہ انجنا اودائپور سے بیلونگ کرتی ہے مس انٹرنیشنل انڈیا دوہزار تئیس کا خطاب جیتی ہے مہاراس جس نے پانچوہ نیشنل ویل چیئر رگوی چیمپئنسیپ دوہزار تئیس کو جیتا اور جرمنی کی ٹیم نے فیبا باسکٹ بول ورلڈ کپ 2023 کو جیتا ہے اگر آپ کوئی کرنڈ افیر کی ای بک دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ای بک کو پرچیز کر سکتے ہیں آٹھ مہینے کا کرنڈ افیر اس میں جنوری سے اگست تک کا کور کیا گیا ہے دوہزار سے زیادہ کشنز کا ڈیٹیل میں کلیکشنز ہے تو اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہے تو ڈسکرپشن ووکس میں لنک ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اگلا کشن نیم دا وینر آف نوبل پرائیس 2023 ان دا فیلڈ آف کیمسٹری تو آپ کو پتا ہے چھے فیلڈ میں نوبل پرائیس دیا جاتا ہے میں نے فزکس کا آپ کو پڑھا دیا فزکس کا تین لوگوں کو اوارڈ ملا ہے تین لوگوں کو نوبل پرائیس ملا ہے اب کیمسٹری کا پڑھا رہا ہوں تو کیمسٹری میں نوبل پرائیس کتنے تین لوگوں کو ہی ملا ہے ان کا نام ہے مونگی بوینڈی اور لویس بروس الیکسی ایکیمو تو یہ تین لوگ ہیں جن کو نوبل پرائیس ملا ہے کس کی کیمسٹری کی چھتر میں ویسے چھے چھتر میں یہ اوارڈ ملتا ہے دھیان رکھے گا 1901 میں جب اسے سٹارٹ کیا گیا تھا تو پانچ فیلڈ میں یہ اوارڈ دیا جا رہا تھا پھر 1968 میں سکسٹھ فیلڈ ارثساس ترکیہ ایکنومکس کی ایناؤنس کی گئی اس کے بعد 1969 سے سکس فیلڈ میں نوبل پرائیس لگاتار دیا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ تینوں کے نام دیکھ سکتے ہیں مونگی باوینڈی لویس بروس الیکسی ایکیمو یہ تین ہیں جن کو نوبل پرائیس کیمسٹری کے چھتر میں دیا گیا ہے کیوں دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ڈسکوری اور ڈیولپمنٹ کیا ہے کوانٹم ڈاٹس کا اسی لیے یہ کوانٹم ڈاٹس کی ڈسکوری اور ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ان کو یہاں پر یہ آوارڈ پرابت ہوا ہے یہ کوانٹم کیا ہوتے ہیں تو نینو سائز پارٹیکل ہوتے ہیں جو کی ڈیٹرمائن کرنا کافی مشکل ہوتا ہے انہوں نے اس کے بارے میں ڈسکوری اور ڈیولپمنٹ کیا ہے دیان رکھے گا کوانٹم آگے چل کے لیڈیز وغیرہ میں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر جہاں سینسر سے وہاں پر سولر سیل میں الگ الگ جگہ پر لگ سے یوز ہو سکتے ہیں اسی لیے ان کے اس ڈسکوری اور ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو اس بار کا نوبل پرائز ملا ہے اگلا کوشن ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز مینٹر بائی افغانستان کرکٹ ٹیم فور آئی سی سی منس کرکٹ ورلڈ کپ ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹری تو دوہزار تئیس میں جو بھارت میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے پچاس پچاس اور کا اس میں افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے لیے کسے منٹر نیوکت کیا گیا ہے انسر ہوگا یہ اجی جڑیجا کو یہاں پر منٹر نیوکت کیا گیا ہے دھیان رکھئے گا تو اجی جڑیجا بھارتی ٹیم کے پورو پلیئر رہ چکے ہیں اور ان کو افغانستان ٹیم کا کرکٹ ٹیم کا منٹر نیوکت کر دیا گیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن where is the pacific ایشیا ٹریول ایسوسییشن ٹریول مارٹ ٹریول مارٹ ٹریول مارٹ ٹریول مارٹ تو pacific ایشیا ٹریول ایسوسییشن ٹریول مارٹ دوہزار تیس کا آیوجن کہاں پر کیا جا رہا ہے انسر ہوگا یہ نئی دلی میں اس کا آیوجن کیا جا رہا ہے تو نئی دلی میں انسر صحیح ہے فورت سے سکس اکٹوبر کو اسے ارگنائز کرایا گیا پاتا ٹریول مارٹ دوہزار تیس کے نام سے یہ فیمس ہے ٹھیک چلی آگے بات کریں تو اسے منسٹری آف ٹیوریزم کے دوارہ ارگنائز کیا جا رہا ہے پرگتی میدان میں ٹھیک اور بینک اگر بات کریں pacific ایشیا ٹریول ایسوسییشن کی تو 1951 میں اسے فاؤنڈ کیا گیا بینککوک میں اس کا ہیڈکوائٹر ہے دلی کی بات کریں تو دلی کو فارم کیا گیا تھا 1911 میں کیپٹل کے روپ میں یونین ٹیوریٹریز کو 1956 میں بنایا گیا نیشنل کیپٹل ٹیوری 1992 میں فاؤنڈ کیا گیا ہے اننگ پال ٹومر کے دوارہ نئی دلی اس کا ہیڈکوائٹر ہے گیارہ ڈسٹکٹ ہے گورنر وینے کمار سکسینہ ہے چیف منسٹر اروند کیج ریوال ہے لیس لیچا یونی کیمرل جہاں پہ 70 سیٹس ہیں اور اسیمبلی میں راج صبح میں 3 سیٹ اور لوگ صبح میں 7 سیٹ یہاں سے آتی ہیں اگلا کوشن who is the chairman of state bank of india whose tenure has been extended till august 2024 تو بھارتی state bank کے ادھیکش کون ہے جن کا کاریکال august 2024 تک بڑھا دیا گیا ہے انسر ہوگا ان کا نام ہے دینیش خارا کون دینیش خارا کا کاریکال اگلے 2024 ایک سال تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے دھیان رکھے گا اور state bank of india public sector کا سب سے بڑا bank ہے ویسے اگر bank دیکھے تو second number پہ آتا ہے پہلے پر HDFC bank پہنچ چکا ہے headquarter اس کا مہاراست میں available ہے 1955 میں اس bank کو found کیا گیا تھا ویسے پرانا bank چل رہا تھا imperial bank اس کا نام change کر کے بعد میں 1955 میں کیا گیا تھا اگلا question for how many years has the government of India extended the tenure of the head of UIDAI تو بھارت سرکار نے UIDAI Unique Identification Development Authority of India یہ آدھار بنانے والی ایک سنستہ ہے اس کے پرمک کا کارکال کتنے سال کے لیے بڑھا دیا گیا تو ان کا ایک سال کے لیے کارکال بڑھا دیا گیا ہے اور ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے امیت اگروال امیت اگروال کا کارکال ایک سال کے لیے اور بڑھا دیا گیا ہے ٹھیک اگلا question in which game of Asian games did the pair of دیپکا پلیکل اور حرندر پال سندھو win the gold medal تو ایشیائی کھیلوں کے کس کھیل میں دیپکا پلیکل اور حرندر پال سندھو کی جوڑی نے سوڑ پدک جیتا ہے یہاں پر آنسر ہوگا یہ اس quest دونوں لوگ کھیلتے ہیں اور بھارت کے لیے Asian games میں دونوں نے gold medal جتوایا ہے تو یہاں پر آپ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں دیپکا پلیکل اور حرندر پال سندھو مکس ڈبل سکویس event میں انہوں نے بھارت کو Asian games میں gold medal دلوا دیا ہے اگر 5 اکتوبر تک بات کریں تو بھارت کو 84 medal مل چکے ہیں 21 gold medal 31 silver medal 32 bronze medal ابھی تک ہو چکے ہیں اگلا question in which stadium is the opening match of رہا ہے 50 50 over کا ادھ گھات match کس stadium میں کھیلا جا رہا ہے یا کھیلا گیا ہے answer ہو گا یہ نریندر موڈی stadium احمد آباد میں کھیلا گیا دنیا کا سب سے largest stadium ہے according to the sitting جو درشق ہے ان کی بات ہو رہی ہے ایک لاکھ سے اوپر ایک جو match ہوا ہے وہ جو defending championship cricket کی ہے انگلینڈ اور run up نیوزی لینڈ کے بیچ میں یہ match ہوا ہے اور 2019 میں ان دونوں کے بیچ میں ہی final match بھی ہوا تھا ٹھیک اب بھارتی team کو روحی شرم آی پر لیڈ کر رہے ہے گجرات میں یہ stadium ہے تو گجرات کو ریوائز کرے تو 1960 میں گجرات کو اسٹیٹ کے روپ میں فارم کیا گیا گاندھی نگر اس کی capital ہے 32 district ہے آچار دیورت گورنر بھوپیندر بھائی پٹیل چیف منسٹر لیس لیچ چا یونی کیمرل جہاں کی اسیملی میں 182 سیٹس راج سبھا میں 11 سیٹس لوگ سبھا میں 36 ماف کیجئے 26 سیٹس آتی ہے گر نیشنل پارک پارک ویلہ ودار نیشنل پارک میرائن نیشنل پارک جامبو گوڑا وائیل لیس سنچری باردہ وائیل لیس سنچری وزدہ نیشنل پارک برن وائیل لیس سنچری گاغ وائیل لیس سنچری یہاں نیشنل پارک وائیل لیس سنچری ہیں اگلا کوشن وین اس ورل ٹیچرز سیلیبریٹڈ ایوری ایئر تو پرتیک ورس وش سکشک دیوست کم منایا جاتا ہے اگر راستی سکشک دیوست کی بات کریں گے تو فائیف سیپٹیمبر کو یہ عبزر ہوتا ہے وش بچوں کو لے کر ان کے ریسپیکٹ کے لیے اس کو 1994 سے عبزر کیا جا رہا ہے ilo unicef اور education کی جو انٹرنیشنل سلسطہ ہے ان کے دوارا اس سال کی تھیم ری ایمیجننگ دا فیوچر رکھی گئی ہے آگے بات کریں آج کے جتنے جو کل ہم نے کوشن پڑے تھے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں تو تین لوگ ہیں کون تین لوگ تین سائنٹسٹ ہے جن کو فزیکس میں نوبل پرائز ملا کل پڑھا تھا ہم نے جن کا نام پیر اگوستینی ہے فرنس کروز ہے اور اینی ایل لولیر ان کا نام ہے تو یہ تین سائنٹسٹ کے نام یاد رکھیں گے 28 ڈی جی کون بنے ہے بی آر او بورڈر روڈ آرگنائزیشن کے تو رگو سرنواشن آنسر صحیح ہوگا تجندر سنگ تور یہ بھارت کے لیے من سوٹ پٹ ایونٹ میں ایشن گیمز میں گولڈ میڈل جی چکے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہیں یو ایسے جہاں پر ڈاکٹر بی آر امبیڈگر جی کا لارجسٹ اسٹیچو انویل کیا جائے گا 15.52 پرسنٹیج انریزرو کیٹگری بیہار کاس سروے میں پرابط ہوئی ہے اور اگلا کوشن ہے این پی سی آئی نے کالیبریشن کیا ہے ال اتحاد پیمنٹ کے ساتھ جسے کروس بورڈر ٹرانجیکشنز کو آسان بنایا جا سکے میگھالے کے ایک ویلیج ہے کونگ تھونگ یہ ویلیج بیسٹ ٹیوریزم ویلیج میں برانج اوارڈ جی چکا ہے جس نے سمارٹ سٹیز مشن انڈیا لوکلائیزیشن ایس ڈی جی ریپورٹ کو جاری کیا ہے تلپورا جو کی نورت تیسٹ کا سیکنڈ اور بھارت کا فورت اسٹیٹ بن چکا ہے جس نے ای کیبینیٹ سسٹم کو سٹارٹ کر دیا ہے آج کے قویس کی بات کریں تو ہی 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 بھالا فیک میں سوڑ پدگ جیتنے والی پہلی بھارتی میں آنسر دیجئے گا میں نے ایک چیز نہیں بتائی یہ جو پلیئر ہے یہ کس راج سے بھارت کے بیلانگ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کمنٹ باکس بتائیے گا جس سے آپ کے ساتھ دوسرے پرسنز کو بھی ایڈوانٹیج ملے کیونکہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا اور آپ اگر ٹائپ کر کمنٹ باکس بتاتے ہیں تو جو آپ کے کمنٹ کو پڑھیں گے ان کو ایڈوانٹیج ملے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو شیئر کر دیجئے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اپنے کچھ سٹڈی گروپ میں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر جرور جائیے گا دنیوا